ہلو اسلام علیکم آئی ہوب آپ سب ٹھیک ہوں گے ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹر کے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دے تک ہی آنے والا تمام ویڈیوز آپ تک آتی رہیں ہمارے آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے ورجینیا وولف کا نوول میسیس ڈالاوے ہم اپنے آج کی ویڈیو میں سب سے پہلے رائٹر کی بائی گرافی کو دیکھیں گے دن جانڈرہ دیکھیں گے پبلکیشن دیکھیں گے سمبری اور آنیلسیز دیکھیں گے نوول کا اس کے علاوہ تیمز اور سیمبلز سب سے پہلے اگر رائٹر کی بائی گرافی کو دیکھا جائے تو ورجینیا وولف جو ہے ایٹین ایجی ٹو میں پیدا ہوئی اور نائنٹین فورٹی وون مین کی دیتھ ہو گئی تھی انہوں نے سوسائیٹ کیا تھا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہ جو ایک موڈرن سوری رائٹر ہیں پائنر آف سٹیم آف کانشیسنیس ہیں یہ ایک رائٹنگ ٹکنیک ہے جو رائٹرز جو ہم زیادہ تھا جو موڈرن رائٹرز ہیں وہ اپنی ورکس میں یوز کرتے ہیں اب سٹیم آف کانشیسنیس دراصل یہ ہے کہ یہ تھوٹس کا جو فلو ہے اس کے بارے میں ہوتے ہیں جیسے جو آئیڈیاز ہیں وہ آتے رہتے ہیں فرگمنٹیڈ آئیڈیاز ہوتے ہیں ٹھیک ہے کوئی فلو نہیں ہوتا اس میں آئیڈیاز کے آئیڈیاز کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے ٹائم میں بھی آ سکتا ہے بہت سچ چیزوں میں آ سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو اس کا جو مین ورک تھا یہ ایکسپوریشن آف وومن ایکسپیرینس کانشیسنیس این کمپلیکسیس آف یومن سائکولوجی کلی انہیں بہت سارے ورکل کے جس میں ٹو دہ لائٹھ ہاؤز اور دہ آروم آف وونس اون بڑا فیمس ورک ہے اگر ہم نوول کے یونہ کو دیکھیں تو یہ ایک نوول ہے اس کے علاوہ یہ ایک موڈرنیس لیٹریچر ہے کیونکہ اس لیٹریچر کیونکہ اس نوول میں جو سیکنڈ وولڈ وار ہے نا سوری وولڈ وار کے جو افیکٹس ہیں نا وہ کریکٹرز کے اندر دکھائے گئے ہیں کہ ان کا کس طرح جو ہے مطلب اثر ہوا ہے لوگوں کے اوپر وومن کے اوپر اس کے کیا افیکٹ تھے میلز کے اوپر اس کے کیا افیکٹ تھے اور سپیشلی جو سولجرس تھے جنہوں نے اس وار میں کانٹریبیوٹ کیا تھا ان کے اوپر اس کے کیا افیکٹ تھے تو یہ سب چیزیں جو دکھانے کے لئے رائٹر نے جو رائٹنگ سٹائل یوز کیا وہ ہے سٹیم آف کونشیسنس اس کے علاوہ اگر ہم دیکھا جائے کہ اس نوول نے کوئی آوارڈ جیتا تو اب تک اس نوول نے کوئی آوارڈ نہیں جیتا لیکن اس کے علاوہ یہ ایز ایم آڈر لیٹریچر بہت فیمس نوول ہے چلے نیکس یہ ہے کہ اب اپنے کریکٹرز جو اس نوول میں میجر کریکٹرز ان کو ڈسکس کیا جائے تو سب سے پہلے جو ہے کلیاریسا ڈالوے یہ ہماری مین کریکٹر ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ پروٹیگنسٹ ہوتی ہیں اس نوول کی ٹھیک ہے جو ایک اپر کلاس سوسائٹی سے بیلونگ کرتی ہوتی ہیں اور یہ جو ہے پوسٹ وارڈ وار ون لنڈن کو ریپریزینٹ کر رہے ہیں اس لنڈن کی وومنز کو ریپریزینٹ کر رہے ہیں اور سیکھین ہمارے پاس جو کریکٹر ہے وہ ہے سپٹیمس کا ٹھیک ہے یہ جو یہ ایک سولجر ہوتے ہیں اور یہ وارمنگ کونٹریبیوٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو تو آؤٹ دا نوولی دکھایا گیا کہ کس طرح یہ جو مینٹلی سیکھ ہے وار کی وجہ سے یہ وار کا ان کے اوپر کیا افیکٹ ہے اور جو ہمارے پاس تھائٹ کریکٹر ہے وہ ہے پیٹر واش کا جو پیٹر واش ہے یہ سوٹر ہوتا تھا کلیاریسا کا ٹھیک ہے اور یہ جو ہے ہمیشہ جو ہے کلیاریسا کی ماموری میں اس کے پاسٹ میں اس کو یاد آتا رہتا ہے تھو آؤٹ دا نوول چلیں جی آپ سمری دیکھتے ہیں تو یہ جو نوول ہے یہ ایک سنگل ڈے میں ٹیک پلیز ہوا جون نائنٹین تھرٹی ٹو میں اس نوول میں دراصل کلیاریسا کے سرگیے ایک سٹوری دکھائی گئی ہے کہ جس کے پاس میں ایک لیو افیر ہوتا ہے اس کا نام ہوتا ہے پیٹر واش لیکن اس کے بعد اس کی لائف دکھائی گئی گیا جس میں وہ ایک سولیو سے شادی کر لیتی ہے سپٹیمس سے اور اس کے بعد اس کا دکھائی گئی ہے کہ ایز ای وومن وار کا اس کے اوپر کیا اثر ہے ٹھیک ہے اس میں دکھایا کہ جو کلیاریسا ہے نا وہ ہمیشہ پارٹیز دیتی رہتی ہے ٹھیک ہے پارٹیز دیتی رہتی ہے اور خود کو دوسروں کے سامنے بہت خوش اور مطمئن شو کرواتی ہیں لیکن جو ریالیٹی اس کی ہوتی ہے وہ خوش نہیں ہوتی ہے وہ اندر سے الون ہوتی ہے وہ ہمیشہ اکیلا رہنا پسند کرتی ہے اور وہ بہت سیڈ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں اپیرنس ویسی ریالیٹی کا بھی کونسپٹ آ جائے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو اس نوون میں آہ ورجینیا وولف نے جو زیادہ تھیمز جوز کیوں اس میں سب سے پہلے آئیڈنٹیٹی آ جاتی ہے ٹھیک ہے اس میں پھر ہمارے پاس ڈبل آئیڈنٹیٹی اپیرنس ویسی ریالیٹی کو کونسپٹ آ جائے گا اور آئیڈنٹیٹی کا ایشو اس لیے بھی ڈسکس کیا گیا کیونکہ وار کے بعد جو ہے نا بہت سارے لوگوں کی بتا ہے دیتھ ہو گئی تھی وار میں تو اس کا بھی افیکٹ ہے تو اس کی وجہ سے آئیڈنٹیٹی کا دین ٹائم ٹائم کب اس لیے ڈسکسن کی گئی گیا کہ ٹائم پاس پریزنٹ اور فیوچر میں تینوں صورتوں میں جو نوول میں بار بار دکھایا جاتا ہے اس کے علاوہ میمری کا کونسپٹ ہوتا ہے کہ وہ جو پیٹر واش ہے یا اس کو کلیریس کلیریسا کو بہت بار جو ہے وہ یاد آتا ہے اس کے علاوہ میانٹل ہیلتھ اس میں سولجر جو سپٹیمس ہے اس کے ذریعے دکھایا گیا ہے کہ جو سولجرز ہیں ان لوگوں نے جو پارٹیسپیٹ کیا وار میں تو اس کا ان کے میانٹل ہیلتھ کے اوپر کیا افیکٹ ہو اور اس کے علاوہ ان لوگوں کو بھی دکھایا گیا سپیشلی دا کریکٹرز آف فیمیلز جیسے کلیریسا تو اس میں دکھایا گیا کہ کس طرح جو ہے وومنز کی اوپر وار کا افیکٹ ہوا ٹھیک ہے اس کے علاوہ سوشل سوسائٹی کو دکھایا گیا کہ آل آل آور دا سوسائٹی اس کے کیا امپیکٹس تھے وار کے اگر اس کی تھیمز کو دیکھا جائیں تو سب سے پہلے جو اس کی تھیم ہے وہ ہے انڈر لائف اس میں جو رائٹر ہیں اس نے جو کریکٹرز کے تھورس ایموشنز اور پرسپشنز کو نا پورٹریک یہ ہے تھرو دا نیریٹی سٹائل آف سٹیم آف کونشیس نا ہے ٹھیک ہے اس میں وہ دکھاتے ہیں کہ کس طرح ان کے تھورس جو ہیں فرگمنٹی ہے اس میں سب سے پہلے ہم کلیریسا کی اگزیمپل لے رہتے ہیں جو کلیریسا ہے وہ کبھی پاس کے بارے میں سوچتے ہیں کبھی پریزنٹ کبھی فیوچر مطلب اس کے تھورس بڑے فرگمنٹی ہوتے ہیں وہ تھورس بھی اور اس کے علاوہ اس کے آئیڈیاز بھی وہ ہائے ٹائم ٹائم میں ٹراول کرتی رہتی ٹھیک ہے کوئی سیکونس نہیں ہوتا ٹھیک ہے جو سیکنڈ ٹائم میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ نوول میں بار بار جو ہے کریکٹرز ہیں وہ پاس کی طرف موو کر جاتا ہے پھر پریزنٹ کی طرف آ جائیں گے ایک دم سے پھر فیوچر کی طرف چل جائیں گے بتانے چلتا اور میمری میں جو زیادہ تر کریکٹرز ہیں وہ پاس مستک رہتے ہیں ٹھیک ہے جیسے یہ سپٹیمس کا کریکٹر ہے تو اس کے اندر ابھی وہ والی بہت ساری چیزیں ہیں ٹھیک ہے اس کو پی ٹی ایس ڈی پوسٹ ٹومیٹک سٹریس ڈیسورڈر کا اشیو بن گیا تھا ٹھیک ہے اس کے لئے اگر میمری میں ہم اس کو دیکھا جائیں کلیریسا کے کریکٹرز کو تو جو کلیریسا کا کریکٹر ہے وہ بھی تو ہمیشہ پیٹر واش کو ایمیجن کرتی رہتی ہے ٹھیک ہے اور جو سیکنڈ ٹھینگ ہے وہ سوشل ایکسپیکٹیشن ہے اور کنفرمیٹی ہے ٹھیک ہے اس میں جو ٹینشن دکھائی گی ہے کہ انڈویویل ڈیزائر میں کیا ہے مطلب لوگوں کی جو انڈویویل لیول پہ ان کی کیا ڈیزائر اور اس کے علاوہ سوسائیٹی میں ان کا کیا رول ہے اس سوسائیٹی ان سے کیا ایکسپیکٹ کر دیا ٹھیک ہے اس میں پھر لیمیٹیشن دکھائیں گی ہے پریشر آف سوسائیٹی دکھایا گیا انڈویویل کے اوپر سپیشلی دا وومنز کے اوپر ٹھیک ہے سیکنڈ ٹھینگ اب ہم سیمبلز کو دیکھتے ہیں جو سب سے پہلے سیمبل ہمارے پاس اس کے علاوہ نوول میں بہت سارے سیمبلز یوز کییں گے جو موسٹ امپورٹر سیمبل اس میں سب سے ہلے بگ بینگ سیمبل ہے ٹھیک ہے یہ پیسیج آف ٹائم کو ریپریزینٹ کر دیتا ہے جس میں ایکسٹرنل آثورٹی ہوتی ہے ٹھیک ہے پیسیج آف ٹائم میں نے پہلے اس کے علاوہ یہ ریمائنڈر آف موریلیٹی ہوتا ہے کریکٹر کے لیے انڈویویل لیور اور کولیکٹیو لیور ٹھیک ہے اور جو ہمارے پر فلار کا کونسپٹ ہے یہ بیوٹی اور ٹرازینیس آف لائف کو ریپریزینٹ کر رہا تھا اور یہ جو سیمبل ہے نا فلار کا یہ ہمارے کریکٹر کلیریسا کے ساتھ ہم اس کو دیکھتی ہیں کہ کلیریسا کے تھوہ جب وہ کہتی ہے نوول میں کہتی ہے ٹھیک ہے تو اس میں یہ اس کے انڈر لائفز اور ایموشنز کو ریفلیکٹ کر رہی ہوتے ہیں ہی ہوپ آپ سب کو اتنی سمجھ آئی ہوگی چلیں ہم اپنی ڈسکشن کو ریپپ کرتے ہیں تو یہ جو نوول ہے یہ اس میں بہت زیادہ ہیومن کانشیسنیس کے اوپر واک کیا گیا ہے اور جو ورجینیا وولف ہیں انہوں نے جو رائٹنگ سٹائل یوز کیا وہ بڑا ہی کیا کہتے ہیں ایمپورٹنٹ ہے موڈرن نوول میں جسے سٹیم آف کانشیسنس انہوں نے یوز کیا تو اس کے ذریعے جو ناکی کریکٹر کی فیسیکل سائٹس کو بلکہ انہر اور سائکولوجیکل ڈیزارز کو بھی اور ایموشنز کو بھی اس کے ذریعے پورفری کیا گیا ہے اس کے علاوہ اس نوول میں جو ریفلیکشن آف نیچر دکھایا گیا ہے آئیڈنٹیٹی دکھایا گیا ہے ایمپیکٹ آف سوشل کانسٹنس اور سگنیفکینس آف پرسنل ایکسپیرینس کو دکھایا گیا ہے آئی ہوپ آپ سب کو اتنی سمجھ ہوگئی ہوگی تھانکیو ویڈیو ویڈیو اور جانے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں اس کے لئے فرینڈز اور فیملی مامبرز کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دباتے تک آنے والے تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں